ایک کروٹ سے زیادہ پاکستانی شہری پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بچ چکے ہیں کیونکہ ایک میڈل کلاس کو یہ چیز بہت خوبی پتہ ہے کہ جتنا ٹائم وہ پاکستان میں رہ کر کسی کام کو دے رہے ہیں تین مین فیکٹر ہے جس وئے سے پاکستان کے موسٹی لوگ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ایک ٹیچر پاکستان کو کیوں چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کیسے ہمارے ہیلک کیر سسٹم کیسے دن کا دس سے بارہ گھنٹہ دینے کے پاوچھوڑ بھی اس کو اتنے پیسے نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پیٹ پال سکے پیوری آف ایمگریشن کے ایک ریپورٹ کے مطابق تاریخ بن دس میلین یعنی ایک کروٹ سے زیادہ پاکستانی شہری پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بچ چکے اور ڈی ٹی ایم انٹرنیشنل کے ایک ریپورٹ کے مطابق شروع اس سال دوہزار ترئیس میں چار ہزار ترہنسٹھ لوگ پاکستان کو چھوڑ چکے اور یہ نمبر دن بزن بڑھتا جا رہا ہے ہر سال ہر مہنے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسی کونسی وجہ ہے جس وجہ سے لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سارے چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی لوگ آخر میں کیوں پاکستان چھوڑ رہا ہے دیکھیں کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ اپنے ملک اپنے فیملی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو چھوڑ کر کسی پردیس ملک میں بسنا کبھی نہیں چاہتے اس کے پیچھے کئی مین وجوہات ہے جس وجہ سے مجبوراں پاکستانی لوگ پاکستان کو چھوڑ رہا ہے تو تین مین فیکٹر ہے جس وجہ سے پاکستان کے موسٹی لوگ پاکستان کو چھوڑ رہا ہے وہ ہے پوش فیکٹر کوئی ایسی چیز کوئی ایسی مجبوری ہے جس ویسے لوگ زیادہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بسنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھی وجہ ہو سکتے ہیں کوئی سیلری سے ریلیٹر ہو سکتے ہیں ہیلک کیئر سے ریلیٹر ہو سکتے ہیں اچھی ایڈیوکیشن کے لیے لوگ جا سکتے ہیں یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو پاکستان میں ان کو آسانے سے مویسر نہیں ہے لیکن دوسرے ملکوں میں اسے اس کے حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق کو چیز مل رہے ہیں کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ایک ٹیچر پاکستان کو کیوں چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کیونکہ اسے اس کے سکل اور ایکسپیرنٹ کے مطابق اسے سیلریز نہیں مل رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہے کہ اس کا الٹرنیٹیو ڈونتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں پر اس کی قدر رہے ہیں کسی طرح جب ایک دیاہردار مزدور کی بات کرے تو ایک دیاہردار مزدور کیوں پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کئی میند وجہ ہے کیونکہ جتنے محنت وہ یہاں پاکستان میں رہ کے کرتا ہے اتنے پیسے اسے ہاں نہیں ملتے لیکن اتنے محنت اتنے ٹائم اگر وہ کسی فورن کنٹری میں جا کے دیتا ہے تو اس کو اس سے دس گنات زیادہ پیسے ملتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لے جب ایک دیہردار مزدور تین کا دس سے بارہ گھنٹہ دینے کے پاوچھوڑ بھی اس کو اتنے پیسے نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پیٹ پال سکے اس لیے ایک میڈل کلاس جو عام لوگ ہیں وہ فورن کنٹری میں جانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ پہلے لیگل طرقے سے جانا چاہتے ہیں اگر لیگل طرقے سے کچھ بات نہیں بنتی تو یہ ایڈلی کا طرقہ اپناتے ہیں اس کا پیسے اگزمپل آپ دوہزر باعث میں دیکھیں کہ ایٹلی میں کتنے ہمارے پاکستانی لوگ ٹوپ کر مرے تو یہ پہلی مین وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان سے زیادہ سے زیادہ لوگ دوسرے ملوک میں جا کے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری مین وجہ جس وجہ سے پاکستانی لوگ دوسرے ممالک میں جانا پسند کرتے ہیں موسٹ پاکستان دوسرے ممالک میں جا کر بسنا چاہتے ہیں وہ ہے یہاں پر موجود لیمیٹڈ اپورچنٹی کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو ہر یونیورسٹی اور کالوجز مختلف ڈگرییاں تو آفر کرتا ہے لیکن جب چار سال لگا کر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے جب ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ مختلف اداروں میں اپلائی کرتا ہے جوب کے لئے تو اس کے ڈگری کے حساب سے اس کو جوب کے لئے نہیں ملتے کیونکہ اس نے جس فیلڈ میں ڈگری حاصل کی ہے وہ فیلڈ پاکستان میں ہے ہی نہیں تو یہ لوگ مجبوراً پاکستان کو چھوڑ کر اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جوب ٹھوڑنا کے لئے باہر نکل جاتے ہیں جس میں سب سے زیادہ سٹوڈن ہے سب سے زیادہ باہر جاتے اور ان میں سے پچاس پرسن پھر واپس بھی نہیں آتے کیونکہ ان پچاس پرسن کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کیسے ہیں ہمارے ہیلڈ کیئر سسٹم کیسے ہیں اور یہاں پر بسنے کے بعد ان کے لائف سٹیل کیسے ہونے والی ہیں تو اس لئے یہ لوگ کبھی بھی واپس پاکستان نہیں آتے جب ایک ملک سے اس طرح کے سکل فول قابل لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو اس کا نخصہ نصر پاکستان کو بلکہ پاکستان میں موجود اداروں کو بھی ہوتا ہے آپ خود سوچے جب ایک ڈاکٹر پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کے بستا ہے تو آپ خود اندازہ لگا ہے کہ میڈیکل فیلڈ کا کیا ہوگا اس ملک کا یہ وجہ ہے لیمیٹیڈ ریسورسز کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے لئے تیسری مین فیکٹر جو موسکل پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں چل رہی ایکانومی چیلنجز آپ خود دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکے کہ ایک خریب آدمی تین وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے تو ظاہر سے بات ہے جب ایک ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو جہاں پر آپ دس دس بارہ بارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی آپ اپنے فیملی کو نہیں پال سکتے تو وہ دوسرے ممالک میں جانے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کیونکہ ایک میڈل کلاس کو یہ چیز بہ خوبی پتہ ہے کہ جتنا ٹائم وہ پاکستان میں رہ کر کسی کام کو دے رہے ہیں لیکن اتنا ٹائم دینے کے بعد بھی اس کو اتنا پیسے نہیں مل رہے جس سے وہ اپنے فیملی کے پیٹ پال سکے تو ظاہر بات ہے وہ کسی ایسے ملوک میں جانا پسند کرے گا جہاں پر اس کے کام کی قدر ہو جہاں پر وہ جتنا ٹائم دے گا اس حساب سے اس کو پیسے ملے اس لئے موسٹ پاکستانی آپ کو دیکھنے کی ملیں گے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر صرف اس ویسے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو اچھے خاصی پیسے مل رہے ہیں اب یہ سارے چیزوں تو ہمیں سمجھ آگے ہے کہ یہ یہ فیکٹر ہے جس ویسے لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو تین چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے اگر اس کو اپنے سکل فل اور ایکسپیرنس لوگوں کو پاکستان میں روک کے رکھنے تو سب سے پہلی چیز پاکستان کو ایک مستقص سیاسی ماہول کی ضرورت ہے جہاں ٹریڈر انویسٹر اور تاجنوں کو ایک بزنس فری ماہول پروائیڈ کے جا سکے دوسری چیز ہماری گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ روزگار پروائیڈ کرنی ہوں گی اگر زیادہ سے زیادہ روزگار پروائیڈ کریں گے اور ہر ایک کو اس کی سٹیٹس کے مطابق اس کی ایکسپیرنس اور سکل کے مطابق آپ چوب دیں گے تو کوئی بھی پاکستان چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے اور تیسری چیز جو ہماری گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کی کہ ہر شخص کو ہر بندے کو ایکوال اپورچنیٹی دے اور اسی اپورچنیٹی کے بیسز پہ سیلیک کرے کی کون سا بندہ کون سا جوک کرے گا اور اس کی سیلیری کتنی ہوگی اگر پاکستان یہ سارے چیزنگ کرنے میں کامیاب ہوا دن کوئی بھی شخص پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا نہیں جائیں گے